پیلی بھیت میں بلسندہ تھانا شیطر کے گراؤن گوہنیا کے نوازی وید پرکاش نے جب نکب نکاب لگا دیکھا تو ان کی خوش رو گئے اور پدنے کا رو رو کر برا حال ہے گھر میں چوروں نے دیوار میں نکب لگا کر اڑایا لاکھوں کا سامن بلسندہ بسلپور ہائیوی پر وید پرکاش کا گھر ہے جس میں چوروں نے دیر رات پیچھے سے نکاب لگا کر لوگوں سے لاکھوں روپے کا سامن اڑایا ہے وید پرکاش نے کہا کہ گھر میں رکھی گیارہ ہزار روپے نگدی سمیت دیر لاکھ روپے کے آفشن چوری کر لے گئے اگھیا تو چوروں نے کئی جگہ دیوار کاٹ کر نکب لگانے کی کوشش کی چھٹی جگہ چوروں کو ملی سفلتا سوچنا پر پہنچی پولس ماملے کی جانچ میں جٹی پیلی بھیت میں چوروں کے حوصلے اتنے بلند ہے اور چوروں کے دلوں سے پولس کا ایک بال بھی ختم ہو گیا ہے پردہ نے پولس کو گھٹنا کے دہریر دیا اور پولس ماملے کی جانچ کر رہی ہے بیٹرکس 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 کیا ہوا آپ کیا ہوا سر یہاں چوری ہو گئے بلسنڈہ بیسل پر مارک کیا چوری میں چوری میں سونے چاندی کے ایک دیڑھ لاکھ کے جیور تھے دیڑھ لاکھ کے لاغو جی اور نگت کیس تھا گیا رہا جار روپے کیسے چوری کی چوروں نے سو رہے تھے سب سب لوگ سو رہے تھے اندر اور بھیتر سے کنڈی لگا دی پیچھے سے نکب کاٹ دیا پہلے پانچ جگہ کاٹا پھر چھٹے جگہ انہیں گریل کر دی پوری دیوال کاٹ دی جی بلسنڈہ تھانے کو سوچنا دی تھانے کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے مہینہ کر کے چلے گئے